بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھتا روز جو ہے وہ جب وہ پہنچے ہیں اسلامباد تو جس لام لچکل سے وہ گیا ہے تو وہ جناب دروازے توڑ ہفتہ تھا رشت تھا اگر آپ غور کریں تو بولی وڈ میں بھی پتھان کامیاب رہا یعنی پتھان فلم جو کامیاب رہی اور لولی وڈ میں بھی فلم کامیاب رہی یعنی خان نے دروازے توڑ ریکارڈ بنا دیئے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کس طرح چلے گئے سیاست کس روح بیٹے گی یہ اونٹ کس جائے گا یہ کہیں پھس رہا ہے یا یہ نکل رہا ہے یہ اچھا رہا ہے یہ ساری چیزیں باتیں کروں گا کیونکہ پیار موبت سے ذرا سی لائٹ موڑ میں بات کروں گا تاکہ میرے یوتھی ہے جو ہے میرے دوست جو ہے تیریک انصاف کے بڑھ عراض نہ ہوتے کہ بات حقیقت کیونے چاہیے رواداری کیونے چاہیے برداش کیونے چاہیے اور غیر جانب زارانہ ہونے چاہیے چاہے اسے جانور ہی کیونے قرار دیا جائے بہرم نیوٹل نیوٹل ہوتا ہے چاہے وہ مانے یا نہ مانے کوئی اپنی طرح سے تو ہو ہونا چاہیے کسی کے رائے پہ اگر اختلاف ہو تو اختلاف بھی ہونا چاہیے اتفاق بھی ہر چیز سے نہ اتفاق کیا جا سکتا ہے نہ ہر چیز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ عمران خان کا گراف کہاں تک پہنچ رہے ہیں اور کیا کرنے ہیں ان کی فتوحہ جو بڑھتی جا رہی ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست کہ آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا ساتھ جی ناظرین عمران خان نہیں جا رہے تھے عمران خان چلے گیا اور خاص طور پر اسلام آباد جب لاہور ہائی گوٹ کہتے جب بھی میں نے کہا تھا علاق میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس لیے نہیں جا رہا تھے کہ اگر ایک جگہ گیا تو سب جگہ جانا پڑے گا لہذا وہی جب لاہور میں ان کو زبدستی بلایا گیا تو جانا پڑا تو پھر اب اسلام آباد بھی جانا پڑا لیکن اسلام آباد میں دروازے توڑ وہ کہتے ہیں فلم کامیاب ہو تو کھڑ کی توڑ ہفتہ ہوتا ہے بولی ووڈ میں پتھان فلم کامیاب ہوئی ہے شاروخ خان کی وہ شہنشاہ ادھاکاری ہیں تو ان کی فلم کامیاب ہوئی ہے بڑی زبد ہے سپر اٹ ہوئی ہے کھڑ کی طور ہفتہ ہونکی جا رہے ہیں بڑا رش ہے لیکن پاکستان میں یعنی لولی ووڈ میں بھی یہ پتھان کامیاب ہے یعنی خان اعظم سپر اٹ ہے یعنی جو دیکھا گیا کل جو کچھ ہوا اسلام آباد آئے کورٹ میں جس انداز میں ہوا یا سپرم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کا رش ایک طوفان تھا ایک لوگوں کا چاہنے والوں کا ایک سمندر تھا اس میں خان آیا پورے زور شور سے آیا پہلے اس کی گاڑی کو روک لیا گیا پھر اس کو اجازت مل گئی پھر اس کے بعد وہ ادارت میں گیا پھر اس نے اپنا سارا ذمہ داری ادا کی اپنے حاضری لگوائی سب کچھ گئی پھر وہ آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چلا گیا چاہے اس کے اہلکار جو ہیں وہ گاڑیوں سے گر پڑے زخمی ہو گیا لیکن خان تو خان ہے خان آزم ہے خان کامیاب ہے خان راجنپور میں زبردست کامیابی اس نے حاضر کی ہے تو پورے پاکستان میں بھی وہ کامیابی حاصل کریں گا لیکن ایک راس کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ راجنپور کی کامیابی پر اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے کیونکہ سیاست میں بھی تجزیہ ہونا چاہیے اپنی ساری چیزیں جو ہے اپنی سیاسی باملات کو بھی بقیدہ پرکھنا چاہیے ہر سیاست آنپور چاہے کوئی پارٹی ہو پیپس پارٹی ہو نون لیگ ہو دعوے تو سب کے ہوتے ہیں تحریک انصاف دعوے سب کے ہوتے ہیں راجنپور کی یہ جو سیٹ جیتی ہے موسن لگاری نے موسن لگاری ایک تو پارلیمنٹیرین ہیں بڑے ذمہ دار ہیں سینٹر بھی رہ چکے ہیں وزیر بھی رہ چکے ہیں صوبائی صدق سب کچھ ہے ان کا لیکن اصل سیٹ کس کی ہے اصل سیٹ جعفر لگاری کی جعفر لگاری کا انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی اور اس سیٹ پر ہمیشہ جعفر لگاری جیتے ہیں اور جعفر لگاری کا یہ بورٹ بینک ہے یعنی لگاریوں کا بورٹ بینک ہے تو موسن ل لگاری کا جیتنا کوئی دینا نہیں یہ ان کی خانداری سیٹ ہے اور جعفر لگاری ہر پارٹی کی طرف سے جیتے ہیں چاہیے پیوز پارٹی پہ ہوں نو لیگ پہ ہوں تاری کے حساب میں ہمیشہ جیتی ہے لہذا اس سیٹ پہ اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے اندازہ کر لیں یہ نہ ہو کہ بعد میں نقصان ہو جائے کہ اس سے ہم لوگ کو خوش فہمی کا مبتلا ہو جائے بعد میں جو وہ غلط فہمی ثابت ہو جائے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری جانب جس انداز میں خان سب گئے خان اعظ ہم گئے اسلامباد تو وہ کہتے ہیں نا آنڈی کی طرح گئے توفان کی طرح واپس آگئے خیال تھا کہ لاہوریوں کا جو ٹریفک کا معاملہ ہے اور زمان پارک یہاں سے باقاعدہ بس طرح گول کر لے گی بڑے دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ بنی گالہ میں تیاریوں ہو رہی ہیں تعمیراتی کام ہو رہا ہے بلوٹ پروف بنایا جا رہا ہے تو ان کی جان کو خطر ہے اب یوں تھی اور ان کی احمیتی کیا کر رہا ہے کہ ایک کڑا ظلم ہے پاشی ایک بندے دی جاننو خطر ہے تو ان بار بار عدالت آجو اے تو ظلم ہے انہوں نے ہی آنا چاہیے یہ کیا بات ہے بھئی اسٹیٹ سے آپ سکورٹی مانگیں اپنی سکورٹی کریں آپ پورا انتظام کریں اگر عدالت طلب کریں تو جانا چاہیے اس لیے کہ قانون کی پازداری کون کرے گا اگر منتخب نمائندے نہیں کریں گا اگر لیڈر نہیں کریں گے تو عام آدمی کیسے کرے گا عام آدمی کو کیا پیغام دیں گے اسے لہذا وہ چلے گیا اور گئے کیوں کہ ان کو وہاں بھی زبدستی بلایا گیا پھر ایک عدالت کو ان نے یہ بھی کہہ دیا ان کے وکیل نے بابر جاوان صاحب ماشاءاللہ بڑے زبدار وکیل ہیں اور وفاقی وزیریں قانون بھی رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک درخواد دے دی کہ جناب جوڈیشل کمپلیکس میں آ رہے ہیں خان اعظم تو یہ جو کچیری میں وہاں نہیں آ سکے گئے وہاں تین زمانتوں کا مسئلہ ہے وہاں زیادہ کیسز ہیں لہذا آپ بھی وہی تشریف لے ہیں یعنی عدالتی چکو دے پاجیوں نہ دے کہا چلے جاؤ جوڈیشل کمپلیکس چل خریف ہے لہذا پاجی تو اسی اینجے کرو کہ بوری اب اس طرح گول کرو خانت بنی گالا جانی رہا اسلام آباد جانی رہا تو اسی احصرہ کرو کہ تو اسی اپنے انتظام کر کے زمان پاڑ کرو نہیں یہ قدر ہے چاہی تو انہیں بڑے پاورفل مطبوع ہیں بابر احوان صاحب تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہی درخواد دیتے ہیں بہرحال زفر اکبال جسی زفر اکبال نے بھی اپنا کام دکھایا اڈریشنل جائے جاں انہوں نے جناب بلا زمانت بارن گرف ہے لیکن خانتے خانے خانتے سپر اٹھے خانتے ہیرو ہے خانتے لڑا ہے خانتے پیارا ہے خانتے مقبول تر ہی لیڈے اس نے اس کو کیا سمجھا وہ اس کو جوتی کے نوک میں مار کے واپس لاہور آ گیا صبح گیا اسلام بھائی شام کو اسلام بھائی لاہور واپس آ گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت احترام کرتے ہیں عدالتوں کا دیکھیں ہم نے تین زمانتیں کرنی جا کے تو اس کا کیا ہے اس نے عدالت نہیں تبدیل کی اگر وہ جوڈیشل کمپلیکٹ میں وہ بھی آ جاتے تو بابی پیش ہوئی اتخاب صاحب یہ معاملات ایسے ہی ہیں نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے نہیں یہ خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بڑا جبر ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا ابھی ایک اس کا ہمیتھی جو وہ جنرل ریٹائر ہم جو شیپ کو گرفتار کر لیا اسی سال کی عمر میں بھائی اکیو ہے اور جسی جد تفسرہ کرو گے تذزیہ کرو گے اپنی مرضی تھا یہ کہتے لیے ہے جن نے جنرل ریٹائر ان کے سارے مبسر بن جن کے تفسرہ بن جائیں گے وہ تذزیہ کر بن جائیں گے وہ ٹی وی کے انکر بن جائیں گے ظلم ہے نا آپ اپنی فیلڈ میں نے یا تو ہو نا کسی ریٹائر آدمی کو آپ جنرل بھی بنا لیں پھرتا ہوں مان لے کہ آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو سب جگہ چلتا ہے کہ وہ تو ریٹائر ہو رہا ہے اپنے شعب میں رہنا چاہیے اپنے حدود میں رہنا چاہیے جو ذمہ داری سے انہیں بات کی ہے جو کرنی چاہیے وہ نہیں کی اور جو کی ہے وہ ایسی کی ہے کہ وہ گریفت میں آگئے ملکل اوسط ہے کہ صدر پاکستان وہ آئین و قانون کے مطابق یعنی ایمان صدر میں بیٹھ کے بھی وہ پاکستان کے صدر نہیں ہے وہ تحریک انصاف کے صدر ہیں انہیں دیکھیں جس طرح انہوں نے دو دفعہ انہوں نے ایمران خان صاحب کے یعنی خان عاظم کے فیصلے پر ان کی خواہش پر ان کو راضی کرنے کے لیے دو فیصلے کی بڑی ملقاتیں کی بڑا سمجھایا پہلے انہیں کہ یہ سمجھ نہیں جائے لیکن بعد میں صدر صاحب خود سمجھ گیا پہلا جب انہیں اسمبلی توڑی تو وہ بانس ہو گیا وہ ریبانڈ ہو گیا پھر وہ واپس ہو گئی اسمبلی پھر دوسرا یہ ہے کہ اب انہیں ڈیٹھ ہی خود دے دی نوماز کی ڈیٹھ دے دی اب ان کے جو وکیل تھے راجہ صاحب سلمان ا اکرم راجہ صاحب انہیں نے آکے عطالت میں یہ مان لیا کہ جناب صدر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا لہذا کیے پی کیے والا جو معاملہ ہے وہ واپس لیتے ہیں حکم اس کا کیا مطلب ہوا ابھی چند دن گزریں گے تو شاید پنجاب آلے پر بھی ہو جائے کہ وہ پنجاب کا گورنر کہتا ہے میں نے تو اس پر دسوٹ نہیں کیا میں کسے ٹیٹھ دے دوں الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم ڈیٹھ نہیں دے سکتے الیکشن حکومتیں کرانا ہے نگران حکومت کے وزیر جو ہیں وزیر اطلاعات عامر میر صاحب وہ کہتے ہیں جناب ہم تو ہر وقت تیار ہیں ہمیں حکوم آئے گا ہم الیکشن کرا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کیا الیکشن ہو جائیں گے کیا عمران خان کے سیاست اسی طرح چلتی جائے گی نہیں یہ گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ گریفت میں آتا جا رہا ہے ان کو سیاست کو سیاست سمجھ کے کرنا پڑے گا اور خاص طور پر تمام منتخم لوگوں کو پارلیمنٹ کی عزت و تقریم کی فکر کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کی اگر اسی طرح تظریر ہوئی تو براب عدالتوں میں ظلیل و خوار ہوں گے اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے لہذا پارلیمنٹ کو مضبوط کریں پارلیمنٹ کو کون مضبوط کرے گا وہاں قانون بنائیں ترامیم کریں چاہے کوئی قانون اگر عدالت نہیں مان رہی عدالت اس کے نیا راستہ نکل آیا تو آپ اس کا طور پر دیں گے وزارت قانون کس لیے ہوتی ہے سیکرٹی قانون کس لیے ہوتا ہے نئے قانون بنائیں پارلیمنٹ ہے کس لیے آئ اگر حمیم کی جا سکتی ہیں تو جو چیزیں جہاں جہاں کمی ہیں مملکت کو مضبوط کرنے کے لیے قانون کو استقام دینے کے لیے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خوشحالی اور ترقی کے وجہ سے کہ اقتدار جو ہے وہ منٹ منٹ میں ایسے نہ کرنے جائے ریت کی دیوار ہے اس کے لیے قانون کی پازداری ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کی مضبوطی ہونی چاہیے اگر پارلیمنٹ جو ہے مضبوط ہوگی دنیا پر میں ہوتا ہے قانون چینج جو جاتی اس کا شکر اس کا توڑ پیدا کر لیا جاتا ہے تو آپ لوگ پارلیمنٹ اینڈیل کہے کے لیے یہ فیصلہ سب سیاست دانوں لوگ کرنا ہے اس میں کوئی جماعت بریو زمان نہیں چاہے پیوز پارٹی ہو نون لیگ ہوتا ہے کہ کسی کو ریایت نہیں مل سکتی یہ کھیل نکھ رہے پاکستان سے کھلوار نکھ رہے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں پاکستان سے بہت سے امیدیں وابست ہیں ہماری نئی نسل اس کو ہم کیا دے گیا کہ پاکستان کو میں استحقام دے کے نہیں دے سکتے ہیں ترقی کی طرف نہیں رہا پلا سکتے تو پھر ہمارا کیا ہے ہمارا کوئی جواز نہیں ہمیں شرمل دے گی ہوگی سپ کی ہوگی اور نئی نسل ہمارا گریبان پکڑے گی آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کو اضافت لینے کے پہلے آپ سے کہوں گا کہایے نینڈ کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھٹی کا بٹن زبانہ نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں اللہ آپ کو سلامت رکھ اللہ علیکبان